بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتے ہیں آپ سبی لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ربیو الاول کا مہینہ چل رہا ہے آج کے اپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے عیدن ملادن نبی کے دن یعنی بارہ ربیو الاول کے دن کیا سنت ہے اور کیا بدت ہے تو دوستو آپ لوگوں سے التجاہی کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عید ملادن نبی کے دن یعنی بارہ ربیو الاول کے دن کون سے کام بدت ہیں اور کون سے کام سنت ہیں ناظرین ہر مسلمان کو سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور دلی محبت ہونی لازمی ہے یعنی ضروری ہے اس کے بغیر آدمی مومن یعنی مسلمان قرار نہیں دیا جا سکتا لیکن اس محبت کو ظاہر کرنے کے لیے منگڑت اور خود سے بنائے ہوئے طریقوں کو افتیار کرنا ہرگز جائز نہیں ہے بلکہ دوستو صرف انہی طریقوں پر عمل کیا جائے جن کا ثبوت خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مقدس صحابہ رضی اللہ عنہم سے ہو اس کے علاوہ بے اصل اور ثابت نہ ہوئے وہ کاموں کو محبت کی دلیل سمجھنا اسلام میں موت بر یعنی قابل قبول نہیں ہے دوستو بس یہی بات ہمیں عید ملاد النبی کے دن یہ جانے والے کاموں میں یاد رکھ رہی ہیں اس دن سے متعلق نہ تو پیغمبر علیہ السلام نے کسی طرح کی خوشی منانے کا حکم دیا ہے اور نہ ہی صحابہ کے دور میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے حالانکہ اللہ کے پیارے نبی نے اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے تم ان میں سے جس کسی کو بھی اپنے دین پر چلنے کے لیے آئیڈل بناوگے راستہ پا جاؤگے دوستو اللہ کے پاک نبی کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سب کے سب صحابہ حق پر ہیں اور ان سے کسی بھی کام میں اولن تو غلطی ہی نہیں ہوتی پر اگر کوئی چوک ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما کر انہیں محفوظ فرما دیتے ہیں دوستو اللہ کے پیارے نبی کے ارشاد کو سننے کے بعد آپ کو یہ اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ ہمارے پیارے حبیب کے صحابہ ہم سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اور آپ پر مر مٹنے والے تھے ان کے زمانے میں بھی ہر سال بارہ ربیل اول کی تاریخ آتی تھی مگر انہوں نے اس تاریخ والے دن کبھی بھی کوئی ایسا جلوس نہیں نکالا کبھی بھی میٹھے چاول بنا کر لوگوں میں نہیں باتے کبھی بھی صحابہ میں سے کسی نے بھی اس تاریخ کو نئے کپڑے نہیں پہنے نہ ہی کبھی ایک دوسرے کو آپس میں اس دن کی مبارک بات دی اور نہ ہی اس دن قرآن خانی کر کے حضور پاک کی مبارک روح کو سوا پہنچانے کو ضروری سمجھا اور نہ ہی اس دن کسی صحابہ نے مسجدوں اور گھروں کو سجایا بلکہ اس دن کی یہ ساری باتیں یہ ساری رسمیں منگڑت ہیں جو کی لوگوں نے بات میں شروع کی ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں لہٰذا ان فضول باتوں میں اپنا قیمتی وقت اور اپنی بے بنا قیمتی صلاحیت کو برباد ہونے سے بچائیں ایک سچا مسلمان ہونے کے ناتے اپنی زندگی سنت کے مطابق گزارنی چاہیے اس دن روزانہ کی طرح عبادتوں کی پاوندی ہو دروش شریف زیادہ سے زیادہ پڑا جائے ہمارا لباس پیغمبر علیہ السلام کے مشابہ یعنی آپ کے لباس جیسا ہو یہودیوں اور اسلام کے دشمن والا لباس ہرگز نہ ہو دوستو ہمارے اخلاق اللہ کے حبیب جیسے ہوں جس طرح آپ نے اپنے دشمنوں کو پتر کھا کر بھی دعائے دی ہیں جو آپ پر کورا ڈالتے تھے آپ نے ان کی بیماری کے وقت پر بھی ان کا خیال رکھا آپ ان کو دیکھنے کے لئے گئے یہ اخلاق ہمیں بھی اپنے اندر پیدا کرنے ہیں ہمارا کردار ہمارا رہن سہن ہمارے اخلاق یہاں تک کہ ہماری پوری زندگی میں نبی علیہ السلام کی جھلک ہو دوستو یہی سچی محبت ہے اور انہی چیزوں کی پاوندی کرنے والا صحیح معینے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے لہٰذا اس دن حلوہ بنا کر لوگوں میں باتنا شیرنی یعنی میٹھی چیز اور چاول پر نیاز دے کر لوگوں کو کھلانا جلوس میں شرکت کرنا علم لے کر شہر شہر یا بستی بستی میں گھومنا قرآن خانی کر کے حضور علیہ السلام کی پاک روح کو سواب پہنچانے کو ضروری سمجھنا اور اسی طرح کے ناجانے کیا کیا کام یہ سب بدت ہے جن کی اسلام میں کوئی حقیقت کوئی حیثیت نہیں ہے ان سے بچیں اور اس دن نبی علیہ السلام پر اور دنوں کے مقابلے بہت زیادہ درود پاک بھیجیں اور آپ کے طریقوں کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں اتاریں اپنے اخلاق کو حضور والا اخلاق بنائیں ہماری ڈیلی کی زندگی سنتوں کے مطابق گزرے دوستو یہ سب وہ کام ہیں جو عید ملادن نبی کے دن بھی سنت ہیں اور اس دن کے علاوہ روزانہ بھی سنت ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حضور کی مبارک زندگی اور آپ کے حلیوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں اور بدت و خرافات میں شرکت کرنے سے محفوظ فرمائیں آمین ناظرین اس ویڈیو میں اتنا ہی جلد ہی ملتے ہیں ربیو الاول سے متعلق ایک اور ویڈیو کے ساتھ تک کے لئے آپ اپنی نئے دعا کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ